بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں آج انتہائی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ رشیہ اور ایران کے درمیان اسلے کی خفیہ ڈیل آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اس خفیہ ڈیل کے اندر جنگی جہاز سیٹلائٹس آپ دوز بھی شامل ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ڈیل کہاں ہوئی اور کیا کیا اس کے اندر مزید انکشافات ہوئے اس ڈیل کے اندر ان تمام تر خبروں سے پردہ اٹھائیں گے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے کنسپٹ کلیر ہو سکیں بخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایران اور رشیہ کے درمیان ہتھیاروں کی خرید و فروخت کے ایک خفیہ سودے پر کام ہو رہا ہے یہ سودہ اپنے آخری مرحل میں داخل ہو چکا ہے رپورٹس کے مطابق ایرانی اور روسی حکام نے حالی عرصے کے دوران اسلے کی ڈیل کے حوالے سے تفصیلی مذاکرات کیے ہیں رشیہ اور ایران کے درمیان اسلے کی خ ایرانی رجیم کے ساتھ اسلے کی خرید و فروخت کے معایدے کے آخری مرحل میں پہنچ چکی ہے اس ڈیل میں روسی کمپنی ایران کو دفاعی اور پیشکی حملے میں استعمال ہونے والے ہتھیار فراہم کرے گی رپورٹس کے مطابق ایران کو پیشکی حملے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار فراہم کرنا ورلڈ ڈیول پر غیر قانونی سمجھا جاتا ہے کیونکہ سلامتی کونسل کی قرارداد 231 میں ایران کو اس نویت کے ہتھیاروں کی خرید و فروخت ممنوع قرار دی گئی ہے جب تک سلامتی کونسل اس کی اجازت نہیں دے گا کوئی ملک اسے محلک ہتھیار تہران کو فروخت نہیں کر سکے اطلاعات کے مطابق دفاعی ڈیل کے حوالے سے ماسکو اور تہران کے درمیان رابطے مکمل طور پر سیگھائے راز میں رکھے گئے ہیں تاہم رشیہ اور ایران سے ایسے اتھیار خرید سکے گا جنہیں وہ عالمی قانون کے تحت حاصل کرنے کا محجاز نہیں رپورٹس کے مطابق یہ ڈیل اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے اس ڈیل میں روس کے بڑے اور عالمی سطح کے اتھیار شامل ہیں ان میں دفاعی نظام ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم سخوی جنگی تیارے فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے سیٹلائٹس اور آپ دوزے بھی شامل ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ رشیہ اور ایران کے درمیان اسلے کی مذکورہ ڈیل کے حوالے سے باتچیت دونوں ملکوں کی عالی سطح حکام کے درمیان ہوئی ایران کی طرف سے اسلے کے حصول کے لیے مذاکرات وزیر دفاع امیر حاتمی نے کیے اور اس سودے کی مالیت ساڑھے چار عرب ڈالر بتائی جاتی ہے ایران یہ رقم نقد کی بجائے خام تیل اور دیگر سمان کی شکل میں ادا کرے گا ایران اور روسی اسلہ جہاز کمپنی روس اپارن ایکسپورٹ کے درمیان مذاکرات روان سال فربری میں جاری ہوئے تھے عرب ٹی وی کے مطابق روسی حکام کی جانب سے ایران کے ساتھ اسلے کی کسی میگا ڈیل کے حوالے سے خبروں کی تردید کی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ڈیل میں سخوئی 24 اور مک 29 تیاروں کی مرمت کی بھی اجازت مل سکتی ہے رشیہ ذرائقہ کہنا ہے کہ ایران نے تین سال قبل ماسکو سے سخوئی تیارے جنگی ہیلیکیپٹرز بیری جہازوں کو تباہ کرنے والا دفاعی نظام اور سمندر میں استعمال ہونے والے مزائل فروخت کرنے کی درخواست کی تھی جس پر صدر پیوٹن اور ان کے دفاعی افیشلز نے اس پر غور کر کے اب یہ ڈیل فائنل مراحل میں داخل ہو چکی ہے ناظرین گرامی آپ کو پہلے بھی اگاہ کرتے چلے ہیں کہ ایران کے پاس بہت ساری ایسی ٹکنالوجی ہے جس کا دنیا کو اندازہ نہیں جو کہ رشیہ اور چائنہ فراہم کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رشیہ مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے ایران کو تاکہ کسی بھی جاریت جو امریکہ کی جانب سے آئے اس کو روک سکے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو امریکہ کا ڈرون گرا ہے یہ ایسے ہی نہیں گر سکا اور نہ ہی پاسیبل ہے کیونکہ وہ دنیا کا بہترین ڈرون ہے اور بہترین ٹکنالوجی سے ہی اس کو گرایا جا سکتا ہے وہ ٹکنالوجی یا تو رشیہ کے پاس ہے یا پھر چائنہ کے پاس ظاہری سی بات ہے چائنہ اور رشیہ انہیں دونوں نے ہاتھ ملائے ہیں اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جہاں بھی امریکہ کوئی گر بٹ کرے گا رشیہ ادھر پہنچے گا رشیہ کو مات دینے کے لیے ایران کو مختلف قسم کی ٹکنالوجی سے لیس کیا جا رہا ہے اور اسی کنڈیشن میں ان کا ایک جہاز گرا ان کا ایک ڈرون گرا امریکہ کا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران کے پاس خفیہ معلومات کے ساتھ ساتھ ہائی لیول ٹکنالوجی بھی مجود ہے جو امریکہ کے خلاف استعمال ہوئی بہرحال آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ یہ اسلے کی ڈیل بڑی ہی معنی رکھتی ہے پوری دنیا کے لیے کیونکہ اگر ایران کو آپ دوزیں تباہ کرنے والے مزائل مل جائیں اس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم مل جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی ہیلیکپٹرز مل جائیں تو آپ یقین مانیں کہ امریکہ تو ویسے ہی دنیا سے نست و نبود ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی جائے گا کیونکہ آج کار اسرائیل نے بھی رونا دونا شروع کیا ہے کہ ایران کے پاس بڑے خطرناک ہتھیار ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کو بھی شاید پتہ لگیا ہے کہ رشیہ کی اس ڈیل کے حوالے سے اور آج ہم نے آپ کے ساتھ بھی ڈسکلوز کر دی یہ ڈیل کہ اس ڈیل کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا امریکہ اور جتنے بھی ان کے اتحادی ہیں آج کل ان کو سام سون چکا ہے کوئی ان کا بیان نہیں آ رہا ٹرم بھی آج کل خموش ہیں اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ایران اب اس کا کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا جس سے اس کو بہت بڑا دجکہ لگ گیا ہے دوستو اس پوری ڈیل اور اس پوری خبر کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار اکھیال درور پوسٹ کرنا جزاک اللہ